نمشکر دوستو آج ہم جس پستہ کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے وارن وفے کے ٹوپ سو پریرک ویچار اس پستہ کو لکھا ہے مہی شرمانے اپنی بات انہیں ان کے نام سے کم اور شیر بجار کے جادوگر برک شائر کے بادشاہ وال سٹیٹ کے بڑے کھلاڑی اور آر کلاف امہاں کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں وارن وفے کی ایک سمانیہ کا دکاٹھی اور مجاکیہ ہاں بھاو رکھنے والے اس شکش کو دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا کیجئے دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اور امریکہ کا دوسرا سوارتھیک امیر آدمی ہو سکتا ہے دنیا بھر کے پروندھن سنستانوں کے شاتروں کے لیے آج بھی نئے وارن وفے کا شنگرش یہ کیسٹڈی کی طرح ہے امریکی سکولوں کے بچوں کو چنگم سوڈا کوک تتھا خوار بیجتے وارن وفے کی کہانی سمباولن کی پریرنہ دینے کے لیے سنائی جاتی ہے وارن وفے کی سکشیت کو سمجھنا جہاں ان کے بارے میں کوئی ایک رائے بنا پانا شیر بجار کی طرح ہی پیچیدہ ہے ایک اور جہاں ویواز ٹیٹ میں پائی پائی کے لیے جوڑ توڑ کرتے رہتے ہیں وہیں دوسری اور ایک ہی بار میں اپنی جندگی بھر کی کمائی کو پر اپکار کے نام پر کروبان کر دیتے ہیں اس پستک میں ان کی سنشپت جیونی کے ساتھ ان کے سمسامی ایک قطن دیئے گئے ہیں جو ان کے انبھاو کے جیوانت سکشتکار ہیں جو سنگھرش سنیم، مطویتتہ، پروپکار اور اتی دور درستی جیسے گنوں کو سیکھ کے ساتھ ساتھ سوج بھوج سے دھن کمانے کی پریرنہ اور پروساہن دیتے ہیں سنشپت جیونی امریکہ کے وارن وفے، بل گیٹس اور کالارس سلیم کے بعد دنیا کے تیسرے سب سے بڑے رئیس ہیں لیکن وفے دنیا کے کسی بھی رئیس سے ہر مائنے میں الگ ہیں فوبز پترکہ کے مطابق وارن کے پاس بنجا پوائنٹ چار ارب کی سمپتی ہے اگر اسے بھارتی روپے میں گنا جائے تو جے راشی دو ہجار شیسو بیس ارب روپے کی ہوتی ہے اپنے سمپتی کا اسی پرتیشت ایک پرامارتھک سنگٹن کو دان دے کر وفے امریکی اتحاس میں اتنی بڑی راشی دان کرنے والے پہلے وقتی ہو گئے امریکہ کے اوماہا کے نئے بارسکہ میں تیس اگست 1930 کو جن میں وفے کے پتا شیر بجار میں کاروباری تھے انہوں نے گیارہ سال کی عمر میں اپنے پتا کے ساتھ شیر بجار اسے اپنے کاروباری جیون کی شروعات کی اور اپنے جیو خرج کا پیسہ نکالنے کے لیے اگھوار بھی بیچیں اس کے بعد اپنی کشاگر کوروباری بودھی کا برپور پجوک کرتے ہوئے شیروں میں نویش شروع کیا اور خوب پیسہ کمائیا وفے کی جیون شیلی بہت بڑی سرل ہے وہ آج بھی اسی گھر میں رہتے ہیں جو انہوں نے پچاس سال پہلے کریدا تھا وہ اپنی کار خود چلاتے ہیں نہ تو ان کے پاس کوئی ڈرائیور ہے اور نہ کچھ رکشا گارڈ وہ کبھی نیجی ویمان سے جاترہ نہیں کرتے جبکہ وہ دنیا کی سب سے بڑی نیجی ویمان کمپنی کے مالک ہیں ان کی کمپنی واقشہ ہیتھوے کے سوامیتب میں ترینسٹ کمپنیاں ہیں وہ اپنے سبھی سی ای ای او کو سال میں کیول ایک بار پتر لکھتے ہیں جس میں پورے سال کیے جانے والے کاموں کے بارے میں سجہ بھر دیتے ہیں وہ کبھی اپنے ادھکاریوں یا کاروباریوں کے ساتھ کوئی بیٹھک نہیں کرتے وہ اپنا سمیں کبھی بھی اوچے اور رسوخدار لوگوں کی ہونے والی پارٹیوں میں نہیں بیتاتے وارن کے پاس نہ تو اپنا کوئی نیجی موبائل فون ہے نہ کمپیوٹر یا لیپٹوپ خالی سمیں میں وہ جاتو اپنے لئے پاپ کون بنا کر کھاتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں آرمبک جیون اور اُدھم شیلتا بہت شوٹی عمر میں ہی وفے ویپار سے آکرشت ہوئے کشور وستہ میں انہوں نے جیو خرچ کے پیسے کے لئے ترہ ترہ کے پاپڑ بے لے گھر گھر جا کر چنگم سوڈا اور پترے کائیں بیچی اپنے دادا کی کریانے کی دکان پر کام کیا لوگوں کے گھروں میں اکھوار پہنچائے ان کی کرم شکتی آسدھارن تھی اپنا پہلا آئے کر ریٹن انہوں نے ماتر چودہ سال کی عمر میں بھرا اتنا ہی نہیں انہوں نے اپنے سماجہ اور پتر پہنچانے کے ویوہار میں استعمال ہونے والی سائیکل اور گھڑی کے لئے پینٹس ڈالر کی کر کٹوتی بھی کر لی کر کٹوتی بھی لی جاہر ہے کہ ان میں گجب کی ویف سائیک پرتبہ تھی ان کی کشور وستہ کی اُدھم شیلتا کے اور بھی کئی اُدھارن ہیں وفے جب پندرہ سال کے تھے انہوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر پچیس ڈالر میں ایک پینوال مشین کھری دی اسے انہوں نے پڑوس کے ایک نائی کی دکان پر رکھ دیا لڑکے جب وہاں بال کٹ آتے تو اپنی باری کا انتجار کرتے سمیں اور تھوڑے سے پیسے دے کر پینوال کھلتے یہی ویچار بہت سفل رہا کچھ ہی مہینوں میں ان دونوں نے کئی پینوال مشینیں کھرید کر انہیں لگ لگ دکانوں پر رکھ دیا وفے بڑے ہی کتہولی بالک تھے گیارہ سال کی عمر میں ویر نیو جوک سٹوک ایکچینج گئے انہوں نے شیر بجار سے کچھ شیر کھریدے اور اچھی آمدنی کی اپنے پتہ اور کچھ انہ لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک چھوٹا فارم کھریدا جسے انہوں نے ایک کسان کو کاشتکاری کے لیے دے دیا ایسی چھوٹی چھوٹی پہلوں کے فلسف روح کولیج کی پڑھائی پوری کرنے تک وفے نے ایک لاکھ ڈولر کی رقم جمع کر لی تھی ان کی مہتو کانشاں نے انہیں اپنے بھویش کا مارک پر شست کرنے کے لیے پریرد کیا ہمیں ان کی سوچ میں سپشٹتا اور ادھمشیلتا کے سپشٹ لکشن دکھائی دیتے ہیں اپنے کارے کے پرتی ان میں نیتکتا اور اپنے لکش کو پانے کے لیے سمرپن تھا اس کی تلنا ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم صبح شیہ بجے کے ویام اور کرکٹ کھیلنے جانے سے پہلے کے کام سے کس طرح کتراتے ہیں وفے کو نئی نئی چیزیں اجمانے کا بہت شونگ تھا انہیں فینسلے لینے سے جرہ بھی ڈرنے لگتا تھا ایسے فینسلے بھی جو ہمارے سر سے بھی جبردست ہو ان میں گجب کا آتم وشواش تھا یہ ناکیبل ان کے نئے جوکھیم بھرے قدموں میں دکھتا ہے بلکہ دوسروں سے اپنے ویچاروں کی چرچہ کرنے جہاں انہیں ویچار بیچنے کی شمطہ میں بھی پرکٹ ہوتے ہیں آپ کلپ نہ کریں اس پندرہ ورش کے کشور پندرہ ورش کے کشور کی جس نے پہلی پنوال مشین رکھنے کیلئے سیلون کے مالی کو منا لیا چارلی منگیر ان کے سانجیداری اور واقشہ ہیتوے کے اپا دیاکش لگ بھگ بیس برشی وارن وفے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بے باتونی ارجہ سے بھرپور اور جگیاسو تھے ان کے انہی گنوں نے دونوں کو ترنت ایک دوسرے کے نکٹ لا دیا جو کچھ میں نے پڑا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ وفے اپنی عمر کے دوسرے لڑکوں سے کہیں ادھک پرپکف تھے ان کی سوچ کی پرپکفتہ آج بھی سفل اجاگر ہوتی ہے بینجامین گرہم کا پرباب وارن وفے پڑھنے کے لئے وارٹن گئے پھر وہاں سے نیبرازک یونیورسٹی چلے گئے وہاں سے بے بیس برش کی عمر سے کچھ ہی پہلے سنا تک بنے تب تک بینجامین گرہم کی بہت کھائیتی فیل چکی تھی اور وہ ایک کولمبیاج یونیورسٹی میں پڑھانے لگے وارن وفے نے ان سے پڑھنے کے لئے کولمبیاج یونیورسٹی میں داکھلہ لیا اور وہاں سے سنات کو تر کی اپاتی پائی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے گرہم کی نویش کمپنی میں مفت کام کرنے کے لئے اویدن کیا لیکن اسے اصف اکرت کر دیا گیا لیکن کچھ سال کام کرنے کے بعد اتنت انہوں نے گرہم کے سن انسوش پنجا میں کارے مکت ہونے سے پہلے دو سال تک ان کے ساتھ کام کرنے کا افسرپاہ ہی لیا اس کہانی سے وفے کی ایک اور وشیشتہ اوجاگر ہوتی ہے جس سے ہم اپنا گروہ مانتے ہیں ان کے دوارہ اصو وکرت ہو جانے کے بعد کسی بھی آدمی عام آدمی کے حوصلے پست ہو جائیں گے پر وارن وفے کے معاملے میں ایسا نہیں تھا وہ جھٹے رہے انہوں نے اپنی کشلتہ بڑھانے کے لیے ساورجنک سم بھاشن اور نویش پربندن کی پڑھائی شام کے سمیں میں اترکت کی پونجی نویش کا کاروبار گرہم کے بعد انہوں نے سانجدھاری میں نویش کا کام شروع کیا کمپنی کا نام وفے پارٹنشپ رکھا اور واپس امہا آ گئے ان کا ویپار خوب فلا فولا پانچ سال کے اندر اندر انہوں نے اس کا وستار کر کے سات سانجدھاریاں کر لی تھی ورش 1965 میں وارن وفے نے ایک وستر کمپنی باقشہ ہیتوے کے شیر خریدنے شروع کر دیا ان کے ویچار میں کمپنی کے شیر شمتہ سے کم آنکے جا رہے تھے ایک سال کے اندر انہوں نے کمپنی پر اپنے نیانترن لائک شیر خرید لیے تھے ان کا ترک ایک دم سیدھا تھا باقشہ ہیتوے کا شیر ملے اس سمیں پندرہ ڈالر پرتی شیر تھا جبکہ اس کی کارشیر پونجی 19 ڈالر پرتی شیر تھی اس کے علاوہ اس کے پاس وستر اتپادن کے لیے سینتر اور مشینری تھی اس کا ارتجیت تھا کہ اس کے گراہکوں کی باقشہ ہیتوے کے پرتی جتنی دینداری تھی اس سے ہیتوے کی اس کے اپورتی کارتاؤں کے پرتی دینداری گھٹا دے تو جو راشی بچتی تھی وہ کمپنی کی کل ملے سے ادھک تھی یعنی کپڑا مفت میں مل رہی تھی کم ملے کان والی کمپنیوں کی خوج بینجامین گرہم کی پرمکشک شاؤں میں سے ایک تھی اور سمیں سمیں پر جے پرکرن سامنے آتا تھا باقشہ ہیتوے ان کا ایسا پہلا نویش نہیں تھا کیونکہ اسے ان کی مول نیانترن والی کمپنی بننا تھا کلانتر میں اسے بیما خدرہ ویپار ایو کئی انے ویپساؤں میں اپنا وستار کرنا تھا اسے بجار کی اگرنی کمپنیوں کریڈٹ ریٹنگ کمپنی موڈیز شیطل پے کمپنی کوکا کولا کریڈٹ کارڈ کمپنی امریکن ایکسپریس اور سمچار پتر کمپنی واشنگٹن پوسٹ آدھی کے شیر بڑے پیمانے پر خریدنے تھے ورش 2008 کے آرثک سنکٹ کے بعد جنرل لیکٹرک اور گولڈ مین شیز سیریز بلو چپ کمپنیوں کو کروڑو ڈولر کی اوشک پونجی دینے والی کمپنی بنی اوچھی پرواز وارن وفے کی انتی بہت سہج اور نیمی تھی حالکہ ان کا ہر ایک سودہ سفل نہیں رہا پر ان کی دولت نویش بجار کے اتار چڑاب کے ساتھ گھٹی بڑی نہیں ورش 1962 تک وہ دس لاکھ ڈولر سیدھ کے مالک بن چکے تھے سن 1989 تک ان کی نیول سمپتی ساٹھ کروڑ ڈولر سے دکھ ہو گئی تھی تب ان کا نام پہلی بار فوفز پترکہ کی چار سو دھنوانوں کی سوچی میں آیا ورش 1990 تک وہ ارو پتی بن چکے تھے سن 2008 میں وہ وشپ کے سب سے دھنی ویکتی بن گئے اور پچھلے پورے دشک میں وہ دس سیرش دھنوانوں کی سوچی میں رہے ورش 2010 میں ان کی سمپتی 45 ارو ڈولر آنکی گئی اور ویف فوفز کی چار سو دھنوانوں کی سوچی میں دوسرے نمبر پر آ گئے ان کے اپنے شہر اوماہا کی لوگ پر یہ شیر ہولڈروں کی ورش کی میٹنگ میں ورش 1980 میں جہاں کل بارہ شیر دھرک آئے تھے وہیں ورش 2010 کی میٹنگ میں 35000 شیر دھرک آئے اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کی معنیتہ کتنی بڑی ہے باکشہ ہیتوے کے ڈیویڈ گارڈس مین اور فرینکلین اوٹیس بوت جیسے ارمبک نویشک صرف اس لیے اروپتی بن گئے کیونکہ انہوں نے وارن وفے کے بارے میں شروعات میں ہی جان لیا تھا ایک اور بات جسے کم لوگ جانتے ہیں ویج یہ ہے کہ بل گیٹس جو وارن وفے کے ساتھ وشو کے ساوردھک دنی ہونے کا ستھان کچھ ایک ورش کے انتروں سے باڑھتے رہے ہیں عمر میں پچیس ورش کے انتر کے بابجود وفے کے قریبی دوست ہیں وہ اب باکشہ ہیتوے کے دوسرے سب سے بڑے شیر دھارک ہیں مہان چیتہ ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں باکشہ ہیتوے نے نیرانتر بجار کو بڑے انتر سے پشاڑا ہے اگر آپ نے ورش 1964 میں S&P انٹیکس میں سو ڈالر کا نویش کیا ہوتا تو آج آپ کے پاس پانچ جار چار سو تیس ڈالر ہوتے وہی راشی اگر آپ نے باکشہ میں نویش کی ہوتی تو آپ کے پاس چار لاکھ چونتیس ہزار ڈالر سے تھوڑا ادھک ہوئی ہوتا اس لیے تو مہان ہے ورن وفے ایک اور بات جے تو کھاتا ملے ادھاریت سنکوچت آنکڑے ہیں نا کی بجار ملے لاب پر ادھاریت وفے کی رائے میں اپلبدی کو آنکھنے کے لیے کھاتا ملے صرف شیست پیمانہ ہے لیکن اگر آپ بجار لاب کے ادھار پر آنکھلن کریں جیسا کی سو ہی فنڈ اور نویش کمپنیاں کرتی ہیں تو آپ کے سو ڈالر آٹھ لاکھ ڈالر کے سم تلے بنس گئے ہوتے جو لوگ بیچ میں ہی چھوڑنا چاہتے باقشہ میں کے کھاتا ملے لاب ایس اینڈ پی انڈیکس سے پیچھے رہے ہوں اس لیے بفے اور بھی بہتر ہیں وے واہک وے سماجک جیون وارن لڑکیوں سے دور بھاگتے تھے شیئر اور راج نیتی کی چرچہ کے بعد ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا تھا انہیں کسی لڑکی کو باہر گھومنے کا پرستاب دیتے ہوئے گھبرات ہوتی تھی ہائی سکول جا کالج میں پڑھتے سمیں لڑکیوں کے ساتھ ان کا میل جول کم ہی رہا ہے اکثر میل جول کا پرنام ان کے لیے سکھد نہیں رہا آخر کارسن 1950 کی گرمیوں میں ان کے کیلیفورنیا جانے سے پہلے ان کی بہن برٹی نے انہیں اپنی رومیٹ سوسان تھامپسن سے ملوایا وارن جب سوسی سے ملے تو مگد ہو اٹھے حالانکہ سوسی وارن کے پرتیہ کرچت نہیں ہوئی تھی وہ کسی اور سے پیار کر رہی تھی سردیوں میں وارن سوسان تھامپس کو پتر لکھتے رہتے مگر ایسا کرنے سے ایسا کرنے سے بھی ان کے سماجک پہلو میں کوئی صدھار نہیں ہو رہا تھا میں پتر لکھنے کے لئے پریرت نہیں کر رہی تھی نہ ہی اس نے پتر لکھنے سے صاف شبدوں میں منع کیا تھا وارن نے سوچا کہ اگر سوسی کے ماتا پتہ سے جان پہچان کر لی جائے تو سوسی تک پہنچنے میں آسانی ہوگی وارن سوسی کے ماتا پتہ کے ساتھ ایوینسٹن میں ایک فوٹوال میچ دیکھنے گئے اور پھر سوسی تک اس کے ماتا پتہ کے ساتھ ڈینر کے لئے گئے وارن جتنی بار نیبر آس کا گھر لوٹتے سوسان تھامسن سے وش ملتے تھے حالانکہ ایسی ملاقات چھوٹی ہوتی تھی انہیں سمبھاوت روبدار اور سویدنشی لگتی تھی سوسی سوسان کے پرتی آکرشن بڑھتا جا رہا تھا سوسان تھامسن کا پریوار وفے پریوار سے اچھی طرح پریچت تھا واسطہ میں سوسان کے پتہ ویلیم تھامسن نے ہی اس سمیں ہاورڈ وفے کے جناب ابھیان کا پروندن کیا تھا جس میں انہیں پراجے کا سامنا کرنا پڑا تھا جان پہ چان ہونے کے باوجود دونوں پریوار کے بیچ کافی بھنت آئیں تھی سوسان کی مات دورو تھی تھامسن ایک مرد بھاشی شالین ادار ایو وہی دوشی محلہ تھی جو پریوار کے لئے بھروسے مند گرہنی کی بھومی کا نباتی رہی تھی سوسان تھامسن کا دل جیتنے کے لئے اس کے ساتھ پروہ شالی انداج میں بات چیت کرنا بھی جروری تھا اس بات کو وارن وفے اچھی طرح جانتے تھے سوسی کے ساتھ بات چیت کے دوران پہلے کئی بار ان کی جبان لڑکھڑا چکی تھی مگر وہ اپنی دکشتہ کو سدھارنے کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار تھے سوسی بھلے ہی ان کے ڈھیلیں موجے اور سستی پیوشاک کو نجر انداج کر دیتی مگر باقی چیزیں بھی اسے پروابی نہیں کر رہی تھی وہ ایک سانسط کے پتر تھے جسے سماج میں خاص درجہ دیا جاتا تھا ان کے پاس سناتک کی ڈگری اور اچھی جمع پونجی تھی اور وہ تیجی سے وکاز کی دشا میں قدم بڑھا رہے تھے وہ ہمیشہ شیروں کے بارے میں بات کرتے رہتے تھے جی ایسا وشے تھا جس کے بارے محسوسی کچھ بھی جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی تھی وارن کے پرتی آرمبھک آروچی ہونے کے وابجود سوسی کسی ویکتی کے بارے میں سب کچھ جاننے کی اچھا جاہے کیے بینا اس کے ساتھ وقت نہیں گجار سکتی تھی وہ جلد ہی محسوس کرنے لگی کی وارن کے بارے میں اس کی آرمبھک نظریہ سہی نہیں تھا اس سماجی گروپ سے گھل مل نہیں پاتا تھا اس کے علاوہ جیون میں ابھی تک میں نے رفتار کانوہو نہیں کیا تھا سوسی کی سہیلیاں بھی اوپر سے آدم وشواشی نظر آ رہے وارن کے اندر کی بے چینی کے محسوس کر رہی تھی دیرے دیرے سوسی بھی وارن کے اندر کے خالی پن کو سمجھ نے لگی وہ بھلے ہی شیروں کے بارے میں روچک باتیں کرتے تھے مگر اندر ہی اندر انہیں پیار کی تلاش تھی جو ان کے خالی پن سے پیدا ہوئی تھی وارن نے بعد میں کہا میں الجا ہوا تھا کمال کی بات یہ ہے کہ سوسی نے میرے حالات کو سمجھ لیا تھا وارن کو اکثر اس بات کی پرواہ نہیں رہتی تھی کہ دوسرے کس طرح کی پوشاک پہنتے تھے محلاؤں کی بیش بش کی طرف ان کا دھیان اکرشت نہیں ہوتا تھا لیکن وہ سوسی کے پیار میں اس قدر ڈوب چکے تھے کہ اس کی پوشاک کی طرف گور سے دیکھ لگے تھے انہیں نیلی پوشاک پہن کر سوسی کے ساتھ جانا یاد تھا اسی طرح جب اب اس نے شریست شیام رنگ کی پوشاک پہنی تھی تو انہوں نے یوز پیپر ڈریس کہہ کر پکارا تھا سوسی نے پترک کاریتا کا دھین کرنے کس دس سے بھی بن گئی وارن آگے بڑھتے جا رہے تھے انہیں پوری تیاری کی تھی ویوہا پر ستاف دینے کی جگہ دھیرے دھیرے انترنگتہ بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے دوسری طرف سوسی سمجھ گئی تھی کہ اسے پسند کیا جا چکا تھا حالکہ کی ویوہ نشط نہیں تھی جا کیسے ہوا تھا وارن سوسی کے پتا سے آشروات لینے کے لئے گئے انہیں جقین تھا کہ سوسی کے پتا آسانی سے آشروات دے دیں گے لیکن ویلیم تھامسن نے مدے کی بات کرنے سے پہلے کافی سمجھ لیا وفے نے سن انیسو گونجا میں سوسان تھامسن سے شادی کی ان کے تین بچے ہوئے سوسی ہاورڈ اور پیٹر سن انسو ستتر میں اس دمپتی نے الگ لگ رہنا شروع کر دیا حالان کی جلائی دو ہیار چار میں سوسان کی موت تک شادی شدہ ہی بنے رہے ورش دو ہیار شے میں اپنے کہ انیسو ستتر سین فرانسس کو چلے جانے کے بعد سے ان کے ساتھ ہی رہ رہی تھی دلچسپ باجے تھی ان دونوں کی ملاقات سوسان وفے نے ہی کرائی تھی انٹیلیجنٹ انویسٹر بینجامین گرہم کی پستقہ شیرشک انٹیلیجنٹ انویسٹر بدیمان نویشک سٹیک روپ سے درشاتا ہے کہ جیون میں کیا بننا چاہتا تھا وہ انورت نویشک کے بارے میں سوچتا رہتا تھا لوگ وے پار کے سومیت کے شیر کھریتے تھے اور یہ امید رکھتے تھے کہ اتنا منافع ہوگا کہ انہیں نویشک کی گئی راشی سیادی راشی باب سے ملنے لگے گی وارن کو گراہم کے بنیادی پرامرش اچھے لگتے تھے جن میں بتایا گیا تھا کہ بدھی مان نویشک کو واسٹویٹ کے نویشک کے رجحان کا انسرن نہیں کرنا چاہیے اس کی جگہ گراہم نے اپنی پستک میں سلا دی تھی کہ نویشک کو ایسی کمپنیوں کے کام نہیں تھا اس کے لیے کافی دھیرے کی افشکتہ تھی نویشک کو کمپنیوں کے پرتیک پہلو کو ٹھیک سے پڑتال کرنی کی جرورت تھی کمپنی کی پریسم پتی یا کمپنی کی کمائی اور بھوش میں اس کی اپی اکشائیں اس طرح کا وشلیشن کرنے پر نویشک شیئر بجار کی قیمتیں لوگ پریتہ کی پرتی یوگیتہ جیسی ہوتی ہے انہیں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نویشک کسی بھی کمپنی کے پرتی بھونات مکروب سے کس طرح کی پرقریہ جاہر کر رہے ہیں شیئر بجار کی قیمتیں اکثر فواہوں بے جھوٹے پرچاروں سے پربابیت ہوتی ہیں اور ان کا واسطوک تتھیوں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا ایسی قیمتوں کے ادھار پر کسی بھی کمپنی کے شیئر کے واسطوک ملے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا گراہم کا نشکرش تھا کہ بدھی ما نویشک کو ایسے سامنے میں کسی بھی کمپنی کا شیئر کرید رہا چاہیے جب اس کا ملے اس کے واسطوک ملے سے نیچے ہو اس کے بعد نویشک کو دھیرج رکھتے ہوئے ملے کے اوپر چڑھنے کا انتجار کرنا چاہیے یہ تیعہ ہے کہ دیر سویر ملے اوپر ہی طرف چڑھے گا ہی وارن کو اس پستہ کو پڑھنے کے بعد نویش کا اصلی منطر مل گیا تھا اسے گرہم کے بتائے سوطر بہت اچھے لگے تھے وہ مہا میں اپنے پتہ کے کارے کال میں انہوں نے وہ ہارٹن میں پڑھتے سمیں فلاڈیلفیا کے شیئر بروکر کے کارے کال میں شیئر کریتے سمیں وارن انہی سوطر کو اپنا رہا تھا وہ دیکھتا تھا کہ جانمان کے ادھار پر جو لوگ شیئر کریتے تھے انہیں ہمیشہ بجار کی انشتتہ کا سامنا کرنا پڑتا تھا اسے وشواش تھا کہ اس طرح انمان کے ادھار پر نویش کرنے سے کسی طرح منافع کو ارجت نہیں کیا جا سکتا اس ویدی کو وہ پوری طرح غلط مانتا تھا ستمبر 1950 میں کولمبیاں میں وارن ان بیس شاتروں میں سے ایک تھا جو گرہم کی ککشہ میں پڑھائی کر رہے تھے گرہم کے ادھہاپن کے انداز سے کافی بھاپت ہوا تھا گرہم کسی بھی شاتر سے پوچھے گئے سوال کا جواب سن کر ترنت اسے سوکار جا سوکار نہیں کرتے تھے گرہم کہتے تھے تم کس ادھار پر اس نتیجے پر پہنچے ہو پروفیسر گرہم اپنے ویدیارتیوں کو سکھاتے تھے کس طرح کسی کمپنی کی بیلنشیٹ کی تلنا کرنے کے لئے دیتے تھے پھر ہیسی و دارٹن کرتے تھے کہ دونوں ہی بیلنشیٹ ایک ہی کمپنی ویمان بنانے والی بوئنگ کی ہے مگر دونوں الگ کال کھنڈ کی ہیں اس طرح گرہم اپنے ویدیارتیوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کمپنیا مدرت سوچنا کے روپ میں اپنے بارے میں کس طرح کی جانکاریاں دینا پسند کرتی ہے مدرت سماغری کے دھار پر ہی ویدیار تھی کسی بھی کمپنی کے واسچک ملے کا پتہ لگا سکتے ہیں وارن اس گیان کو اپنی دھمنیوں میں رکھت کے ساتھ مشجد کر رہا تھا اس کے پاس سارے سوالوں کے جواب ہوتے تھے اس کے ایک سہ پارٹھی نے بتایا باد میں بتایا وہ ہاتھ اٹھاتا تھا اتصاہ کے ساتھ بحث میں حصہ لیتا تھا اس کے بھی ترک کمال کا جوش بھرا ہوا تھا وہ دوسروں کی طلنا میں ہمیشہ کھل کر اپنی باتیں کہتا تھا اپنے پروفیسر کی بدھی متا اور میتری پرن ویبھار سے اتیانت پربابت ہو کر وارن ان کے بارے میں جادہ سے جادہ جان کر جوٹ انا چاہتا تھا کولمبیا میں دوسرے ستر کی پڑھائی کرتے ہوئے وارن کو پتا چلا کہ گراہم سرکاری کرمچاریوں کی بیمہ کمپنی جی آئی سی او کے ادھ اکش تھے اس کمپنی کا مکھ خیال واشنگٹن ڈی سی میں ست تھا نومبر انیسو پچاس میں دو سال تک سنست سے باہر رہنے کے بعد ہاورڈ وفے پھر سنستی چناب جیت گئے تھے وارن سن انیسو کونجا میں ایک سب تا کی چھٹی بیتانے واشنگٹن میں رہ رہے اپنے پریبار کے پاس چلا گیا تھا شنیوار کی صبح واشنگٹن ریلوے سٹیشن پر اترنے کے بعد اسی دن وہ سٹریٹ پرست جی آئی سی ای او کے مخیلیا میں چلا گیا تھا وہاں ایک اس سمیں مخیالیہ میں موجود کمپنی کے ویتی اپاد حکش لیٹیمر ڈیویسن سے اسے ملوائی گیا ایک اجنوی نوجوان نے ڈیویسن کے سامنے سوالوں کی بوشار کر دی پندرہ منٹ تک بات چیت کرنے کے بعد میں سمجھ گیا کہ آنگ تو کوئی آسدھان ویکتی تھا ڈیویسن نے بعد میں بتایا وہ بدھی مطا پورن اور تتھے پرک سوال پوچھ رہا تھا جی ای سی او کیا ہے وپار کرنے کا اس کا طریقہ کیا ہے اس کا نظریہ کیا ہے اس کے وکاس کی سمبھاونائی کیا ہے وہ ایسے سوال پوچھ رہا تھا جو کیول انبھوی باتچیت ہوتی رہی وارن کو پتا چلا کی ٹیکساس کے ایک جکتی نے جی ای ای سی او کی ستھاپنا کی تھی جس نے سرکاری کرمچاریوں کو سیدھے واہن بیمہ بیچنے کے بارے میں جوجنا بنائی تھی سرکاری کرمچاری انیس موہ کی تلنا میں بیمے کے لیے کم دعوی کرتے تھے سیدھی بکری کارت تھا کہ ایجنٹوں کو کوئی راشی دینی کی جرورت نہیں تھی نیویس مندی نیم وارن نے ارمب میں اپنے پتا کے مارک درشن میں نیویس مندی نیم کو سیکھا اور پھر بعد میں اپنے مارک درشک بنجام گرہم کے سنا کیا جا سکتا ہے نیم وان اپنی پونجی مت گواؤ نیم ٹو نیم وان کو کبھی مت بھولو وارن نے کہا ہے سکری نیویش کو پرتی دن تین کارے کرنے چاہیے ادھیان شود اور چنتن وارن کے نیویس مندی سدھانت کے نیچوڑ کو اس پرکار سمجھا جا سکتا ہے جان لیجئے کی آپ کے پاس کیا ہے نیویش سے پہلے انسندھان کیجئے تیپار کے سوامی بنیے شیئر کے نہیں جیون بھر کے لیے کل بیس نیویش کیجئے شیئر کھریتے سمیں لمبے سمیں تک اس کا سوامی بننے کا نشجت کیجئے اگر آپ کسی کمپنی کو کھریتے ہیں تو اس سمیں جن باتوں کا آپ دھیان رکھیں گے انہی باتوں کا دھیان شیئر کھریتے سمیں بھی رکھنا چاہیے وارن شنگ سگار کش پرنالی کا استعمال نویش کرنے کے لئے کرتے رہے ہیں جس کے تحت وہ پرانی کمپنی کے شیئر کھریتے رہے ہیں ایسی کمپنی کے پاس اپارجن کے ایک یا دو کش بچے رہتے ہیں اس کا ایک پرمکھ ادھارن باکش ہیتھوے ٹیکسٹائل مل رہی ہے جس کی عمر 20 ورش جا اس سے بھی کم بچی ہوئی تھی شیگار کش پرنالی سے آگے بڑھ کر وارن اچیت قیمت پرتی ادھک منافع دینے والی کمپنیوں میں نویش کرنے لگے اس کا ایک ادھارن جیلیٹ کمپنی میں کیا گیا اس کا نویش ہے سن 1999 میں وارن نے اس کمپنی کے شیئر 60 کرو ڈولر میں خرید دنیا کی سب سے بڑی ریزر بلیٹ کمپنی کی کل سمپتی 3 ارب ڈولر میں وارن کی ہولڈن کمپنی کا 11 پرتی سوامی تب ہے خرید داری کے وقت جیلیٹ کے پرتی شیئر کی قیمت 6.25 ڈولر تھی جو 14 ورش میں 12 فیصدی ریٹرن دینے لگا وارن مانتے ہیں کہ ہر رات دنیا کے 2.5 ارب لوگوں بجار کے 70 فیصدی حصے پر جلٹ کا قبجہ ہے وارن نصیح دیتے ہیں کہ ہمیشہ کسی انوٹھے ویوہر ویپار جب سٹاک کو کم قیمت پر خریدنے کی کوشش کرنی چاہیے ویخود 1 ڈولر پرتی سمپتی 50 سینٹ میں ہی خرید تے رہے ہیں وارن مانتے ہے کہ جیون میں 20 مطپن نویش کرنے چاہیے اس ادھانت کو ان کے گروہ پروفیسر بنجامین گرہم نے وکست کیا تھا وارن مانتے ہے کہ ساک کو بنانے میں 20 سال کا وقت لگ جاتا ہے مگر ساک کو مٹانے میں پل بھر کا حصہ میں لگتا ہے نویشہ سبحاب اور سادگی سے سنبند ہے ان کے سفلتہ تو ان کے انرطن سریخے گنوں کے سہر اتپاد ہے وفہ سپسٹت محتب کانچی اور سمرپن بھاو والے ہیں ان کی کشور وستہ سے ہی جی گنوں کی پہچان رہے ہیں حالان کی وہ 84 ورش کے ہیں لیکن اب بھی جوان ہے اور پورا سمیں کام کرتے ہیں اب ان کا کہنا ہے کہ وہ ہر روز ناچ کھو 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 محتیوں کے پانچ برش واد ہی کارے مقت ہوں گے مجھے ان کی بات پر بھروسہ ہے اپنی سوچ میں وہ ایک دم سب تنتر ہیں وہ اپنے ترک کے ان روپ آچرن کرتے ہیں بھیڑ کے نروپ نہیں بھلی بھانتی افسر کا وشلیشن کرنے کے بعد جب کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو پھر بڑا دعو لگانے سے ڈرتے نہیں افسر ہونے پر وہ کچھ سپتاؤں میں ہی اربو ڈالر کا نویش کر سکتے ہیں اگر ستھی ایسی نہ ہو لیے وہ بہتر نرنے لے پاتے ہیں وہ نرنے بھلے ہی چلنے کے مطابق نہ ہو پر سمیں کی کسوٹی پر کھڑا اترتا ہے ان کی سادگی ان کی جیون شیلی اور پسند میں جھلگتی ہے وہ اب بھی سن 977 میں بنائے گئے اپنے گھر میں رہتے ہیں اپنا فون سویم سنتے ہیں تت اپنی ایک لاکھ ڈولر وارشک تن کام میں گجرہ کرتے ہیں وہ کیٹلیک کار چلاتے ہیں اور سمیں بچانے کے لیے نیو جو شہر کے سب بے بھر بھر کرتے ہیں میں بارن وفے بول رہا ہوں اکر منیتا میں شیر بجار میں کبھی پیسہ یہاں تک آپ کی بات ہے شیر بجار کا وجود ہی نہیں ہے اسے نظر انداز کر دیجئے اکر مرنتا کو کام جاوی کا کافی شرے دیا جا سکتا ہے جارہ تر نویشک لگاتر خرید اور وکری کے لالچ سے بچ نہیں پاتے ادھیان اپنے نبھو اور دوسرے کاروباروں کا حد تک اس کاروباری ناو کی ایک گتی ویدی ہے جس میں آپ شامل ہیں بجائے اس کے آپ کتنی اچھی طرح چپو چلا رہے ہیں حالان کی بدھی اور پریاز کا کافی حد تک فائدہ ملتا ہے چاہے کاروبار اچھا جا برا کچھ سال پہلے میں نے لکھا ایک پربندن معاملے پر تب سے کسی نے میرا نظریہ بدلہ نہیں ہے اگر آپ لمبے سمی سے رس رہی ناو میں خود کو پاتے ہیں تو ناو بدلے میں خرچ کی گئی ارجہ زیادہ فائدہ مند ہوگی بجائے کی رساب بند کرنے پر ارجہ خرچ کی جائے انیک اگر آپ ایک بجنس کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو انیک کی جرورت نہیں ادھین ایک پارٹنر اگر ادھین تس وکار نہیں کرتا اور جو خود حد سے زیادہ ترک وادی ہے وہ آپ کے لئے ایک سور وطم تنطر کی طرح انکول ثتی ہمارے پاس کچھ انکول ثتیاں ہیں شاید سب سے بڑی یہ کہ ہماری کوئی راجنیتی جوجن نہیں ہے انسرن جدی کوئی ویپار اچھا چل رہا ہے تو شیئر اتنت اس کا انسرن کریں گے گراہم کا انسرن کرو اور تم گلتی میں شامل ہونے کی بجائے اس سے فائدہ اٹھاؤ گے جے ہمیں حیران کرتے ہے کہ انیگ لوگ سانجدار بھی کمار رہے ہوں اس کے علاوہ جب کبھی میں کچھ نہ سمجھی کا کام کروں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جے سوچ کر کچھ سنتاونہ ملنے چاہئے کہ میرا آرثی نقصان آپ کے سب ایک شاہ انند برکشہ کے سہجوگیوں کے مینجروں کی حیثیت عوصت روپ سے دس کرو ڈولر ہے ان سب کو اپنے کام میں انند آتا ہے انیت ہی ریٹائر ہو جاتے کیونکہ وہ پیسے کے لئے کام نہیں کر رہے ہیں انند اگر ہمیں کچھ بھی پیسہ نہ ملے تو میں اور چارلی اپنی مجدر نوکری سے بہت انند رہیں گے امید میرا کام ہے کہ میں پندرہ بیس مینیزروں کے گروپ کو جو وے کر رہے ہیں اسے لے کر جوش میں بنائے رکھوں کیونکہ ان میں سے زیادہ تر اپنی امید سے کافی دھنوان ہو چکے ہیں اور ملے جب ہم اپنے کسی ویپار میں اور ملے جوٹنے کا پریاس کرتے ہیں تو اکثر اسفل رہتے ہیں اتار چڑاب سٹوک مارکٹ پر اتار اور چڑاب سے ڈرو مت خرید اور بیچ بھی مت ان چیزوں میں مت فس رو ج خبار بھی مت پڑ لاب اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا لاب سمبھاون پر بھارت ہے آپ کے نقصان سے کہیں زیادہ ہے اور تلناتمک روپ سے بھارت ہے تو آپ جان بوجھ کر ایک جوکم بھرا نویش کر رہے ہیں نیانترت اگر آپ اپنی بھابناوں کو نیانترت نہیں کر سکتے تو آپ پیسے کو بھی نہیں کر پائیں گے کمان اگر آپ نے مجھے دس کرو ڈولر دیے اور کہا کہ ساوٹ کمپنی ایک مول کمپنی جو شاند اردور گامی اردش شاستر والی ساہ کمپنی کی مالک ہے وہ کبھی بھی کمپنی کے مکڑ کو نہیں بیجے گی پھر بھی اس کمپنی کا سی او اپنے نیجی سٹاک کو آویگ میں آ کر بس اسے جرہ زیادہ ترک دے کر بیج دے گا کی منافع کمانے کے بعد آپ کنگ نہیں ہو سکتے ہماری رائے میں جو سمجھ دھاری بیجنس میں کام آتی ہے وہ ہی سٹاک میں بھی ایک انویش کو سماننے طور پر ایک بہترین کاروبار کے ایک چھوٹے حصے کو اسی طرح سکتی سے پکڑ رکھنا چاہیے جیسے کی وہ پورے کاروبار کا مالک ہونے پر کرتا ہے پر بندھن مہان پر بندھن اپنا سارا سمیں رسا کو بند کرنے اور پانی نکالنے میں لگائے اس سے بہتر سجاہ ان کے لئے دوسری ناف کا اندیام کرنے کا ہے پر بندھن ہمارے پر بندھن کے لیکھ پڑے ہمیں پر بندھن کے لیکھ پڑے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ایک ادھکاری کو کتنے لوگ ریپورٹ کرنے چاہیے لیکن ہمارے لئے جو معنی نہیں رکھتا جب آپ کے پاس اچھ کوٹی کے شمط وان مینیزر ہے جو بیجنس چلانے کو لے کر گمبیر ہے تو تو آپ درجن جا اس سے زیادہ لوگوں کے ان کے ادھین رکھ سکتے ہیں اور اس کے واوجود دوپہر میں ایک جھپکی لینے کا سمیں بھی نکال سکتے ہیں اس کے ویپریت اگر آپ کے ادھین صرف ایک ویکتی بھی ہے جو دھوکے باج ایوگیا اور اوداسین ہے تو آپ کے پاس اتنی مشکلیں ہوں گی کہ آپ انہیں سلجھا نہیں پائیں گے چارلی اور میں نے تب تک اس سے دوگو نے پربندگوں کے ساتھ کام کیا تھا جتنا کہ ہم اب کر رہے ہیں جب تک کی ان میں مجودہ لوگوں کے مقابلے وششت تائیں تھی زیادہ تر ویف سائق پیسو کا پربندن کرنے والوں کے سامنے اپنے کل ہلاو سنڈروم جیسا سنکڑ ہوتا ہے ایک انبھاوی اور دہرے وان وقت نویشک انتقال تک اپنی پسندیدہ پیچ کا انتجار کر سکتا ہے اگر پورا بزار اوفان پر ہے جب بہت زیادہ آشا وادی ہے تو یہ آپ کو ڈرا دے گا آپ کو سمیں کے لئے یوروپ جا میکسی کو جا سکتے ہیں تب تک اس سب کچھ اپنی حد میں آ جائے گا ایک استاد نویش سوچی کا پر بندھن جس سے لگاتار کچھ نہ کچھ کرنے کی امید کی جاتی ہے وہ ایک خطرنا خیٹر کی طرح الجن میں ہوتا ہے جو میدان میں اترتا ہے اور دیکھتا ہے کی پیچھے نے اسے میدان کے باہر بھیجنے کا فینصلہ کر لیا ہے ساری پیچھے بہت سے باہر ہوتی ہے یا قریب قریب باہر ہوتی ہیں بیٹر جانتا ہے کہ سب سے اچھا اپائے ہے باہر چلے جانا لیکن ہجاروں سوچتا ہے کہ اسے ایک کٹ لینا ہے اور بینہ وجہ ایک کٹ آؤٹ جوکی میں ڈال دیتا ہے سبھاو سبھاو ایسی چیز ہے جو سمارٹ لوگوں کو ٹھیک سے کام نہیں کرنے دیتا اس کا سبھاو شاید مجھ سے الگ نہیں ہے ہم دونوں ترق سنگت باتیں کرتے ہیں ہماری بھابنائیں ہماری بدھی کے راستے میں نہیں آتی پنجی ہماری پنجی کا ابھی پوری طرح استعمال ہی ہو رہا اس ستثی میں ہونا کشت دائی ہے لیکن اتنا کشت دائی بھی نہیں جتنا کوئی بے کوفی کرنا ہوتا ہے نویش کوریا میں تب نویش کرنا جب امریکی ڈالر کی قیمت زیادہ تھی اور کوریا ہی کمپنی سستی ویب بنیادی بستویں جیسے سٹیل سیمٹ آٹا اور بزلی اتپادد کرتے ہیں جنہیں لوگ دس ورش میں کری دیں گے ان کی کوریا کے بزار میں بڑی حصہ داری ہے جس میں بدلاو نہیں آنے والا اس آٹا کمپنی کی نگت میں قیمت اس کی بجار کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے اور جی کمائی سے تین گنا زیادہ وکری کرتی ہے نویش کرتے سمیں بس اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ اچھے سمیں میں اچھے سٹار کری دیں اور انہیں تب تک اپنے ساتھ رکھیں جب تک کی بارو بار کھریتے ہیں سٹاک نہیں لیکن سب اس کی واسطوی قیمت اور بزار کی قیمت کے بیچ کے فرق کا فائدہ اٹھاتے ہیں میں ایک بہتر نویشک ہوں کیونکہ میں ایک بیجنس مین ہوں ملیقان منافع پر اس سے پہلے کیجئے نرنے لیا جائے کی نگت کو اس طرح استعمال کرنا ہے جہ جروری ہے کہ افوا کی بجائے جانکاری پر ادھاریت چار سہج گیان کے پریشنوں کا ملیقان کیا جائے گھٹنا کی سمبھاونہ جتنے سمیق تک فنڈل لگا رہے گا افسر پر ہونے والا خرچ اور جہ نکرات مک پہلو کی اگر گھٹنا ہوئی ہی نہیں تو کیا ہوگا سب سے بوڑھا جے پوچھے جانے پر کی امریکہ کے سب امیر وقتی بننے کے بعد ان کا اگلا لکش کیا ہے یہ تو اکدم آسان ہے امریکہ کا سب سے بوڑھا وقتی بننا جوکیم پر بندن جوکیم پر بندن پر اتنا ہی وقت لگانا چاہیے جتنا کیٹرینا طوفان سے پہلے نیو ارلینز کے بعد کو صدار نے اور ٹکاؤ بنانے میں لگا سٹوک کچھ سمیں بعد صرف کچھ کمپنیاں ہی رہ جائے گی جو اچھ سترکی ہوں گی تو آپ جب بھی دیکھیں گے کہ کوئی اچھ سترکی کمپنی ہے تو آپ کو اگر آپ ایک سٹوک دس ورش کے لئے کریدنا چاہتے ہیں تو انہیں دس منٹ کے لئے کریدنے کی بات سوچئے بھی مت دھن دھن مجھے سفتانتر بنا سکا اس کے بعد میں جندگی میں جو کرنا چاہتا تھا وے کیا اور جو سب سے بڑی چیز میں کرنا چاہتا تھا کہ خود اپنے لئے کام کرنا چاہتا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ دوسرے مجھے نردیش دیں میں ہر دن جو کرنا چاہتا ہوں وے کروں جے وچار میرے لئے مطبورن تھا کاروبار اچھید ملیہ کا ایک شاندار کاروبار شاندار قیمت کے اچھید کاروبار سے کہیں اچھا ہے نویش کے بڑے موقع تب آتے ہیں جب اہترین کمپنیاں اسمانیاں پرستیتیوں میں سے گر جاتی ہیں جن سے سٹاک کا اکلن گلت ہو جاتا ہے ویبسائے دنیا میں کئی لوگوں نے اپنی قسمت کی بلندیوں کو صرف ایک شاندار ویبسائے کا مالک بن کر چھوا ہے اگر آپ کو ویبسائے کی سمجھ ہے تو آپ کو کئی ویبسائے کری دنے کی ضرورت نہیں آپ کی شیئر کے بارے میں ہی جانکاری کو نہیں دیکھیں بلکہ اس سے جڑے ویبسائے کو بھی دیکھیں اگر آپ ایکل روپ میں دیکھیں تو کسی شیئر کا ملی اکان نہیں اس کے بعد آپ ویپار کے کل ملی کو کمپنی دورہ جاری کل شیئروں کی سنکھیہ سے بھاگ دے کر سرالتہ سے ہر شیئر کا ملی نکال سکتے ہیں پرتیشت میں پانچ پرتیشت کمانے والے دس کروڑ ڈالر کے بجنس کی بجائے پندرہ پرتیشت کمانے والا ایک کروڑ ڈالر کا بجنس کرنا پسند کروں سبق ایک ویکتی جو بلی کو پونش سے پکڑ کر گھر لے جاتا ہے وہ ایسا سبق سیکھتا ہے جو اسے کوئی اور سکھا نہیں سکتا سروکشن کوئی بھی جنمت سروکشن مولک ویچاروں کی جگہ نہیں لے سکتا سٹوک ایک سٹوک آپ کو ایک کاروبار کا دیکاری بنا دیتا ہے اور سٹوک کانترک مولے کچھ ایسا تھا جس کا آپ نے آنکلن کر لیا تھا لیکن منافق اس رکشن نہ ہو تو آپ رات کو چین سے نہیں سو سکتے کام ہمیشہ بھی کام کرو جسے تم چاہتے ہو بھی امریکی ایک بھی کی چکر میں فسے ہیں جس سے لوگ خرچ نہیں کرنا چاہتے اور ناہی نویش کرنا چاہتے ہیں اس سے بھی اور بڑھ جاتا ہے ہم اس کو چکر کو توڑیں گے اس میں سمیں لگتا ہے گلتی ایک نویشہ کو صرف کچھ چیزے سہی کرنی پڑتی ہے پر صحی کاروبار کریدنے کی بجائے صحی قیمت پر اچھا کاروبار کریدنے کی کوشش کی بریز کوئی بھی ویقتی جو بریز کھیلنا شروع نہیں کرتا ویب ایک بڑی گلتی کر رہا ہے ریس جیسا کی انڈیانا پولش پانسو جیتنے والوں نے کہا ریس میں پہلے نمبر پر آنے کے لیے آپ کو پہلے ریس ختم کرنی ہوگی ویلے ورکشا ہیتھوے میں ہم نے ویلے اور خریدنے کے کئی افسروں کو سوی کر دیا جن سے چالو اور چھوٹے دور کی کمائی کئی گناہ بڑھ سکتی تھی لیکن اس سے پرتی شیئر کا انترک ملے کم کہ وہاں جاؤ جہاں شیطان جانے والا ہے نہ کہ جہاں وہ ہے کامجابی جب آپ میری عمر کے ہو جاؤ گے تب یہی معنی میں جیون میں اپنی کامجابی کا انتاجہ اس بات سے لگائیں گے کہ جتنے لوگوں کو آپ چاہتے تھے کہ وہ آپ سے پیار کریں ان میں سے کتنے آپ کو واسطہ میں پیار کرتے ہیں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس بہت پیسہ ہے وہ پر شنشہ پتر والے راتری بھوج بھی کرتے ہیں اور اپنے نام پر اسپتال میں ونگ بھی بنوا لیتے ہیں کنتی ست جے نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی ان سے پیار نہیں کرتا اگر آپ جیون میں میری عمر کے ہو جائیں گے اور آپ کے بارے میں کوئی اچھا نہیں سوچے گا تو میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں آپ کا جیون برواد ہے جو انتیم پرکشہ ہے جو والے راتری بھوش کری سکتے ہیں آپ پرچے کری سکتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں لیکن پیار پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ پیار پانے کے جوگے بنیں اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو یہ پریشان کرنے والا ہوتا ہے آپ یہ سوچنے لگیں گے کہ میں ایک چیک کٹ دوں جس سے میں لاکھ ڈولر کا پیار کری لوں گا لیکن جے اس طریقے سے کام نہیں کرتا آپ جتنا پیار دیں گے اتنا ہی پائیں گے لالچی تب درو جب دوسرے لالچی ہو اور صرف تب لالچی بنو جب دوسرے ڈرے ہوئے بجار بین گراہم ٹھیک ہی کہتے تھے کہ یہ بجار بڑا سنکی ہے اسی وجہ سے آپ اس کی شرطوں کو خرید اور بیچ نہیں سکتے آپ تب ہی خرید اور بیچ سکتے ہیں جب آپ چاہیں لیمیگز باکشہ ہیتھوے تب کھریدتا ہے جب لیمیگز ایسا نہیں کر رہا ہوتا پونجی واقشہ ہیتھوے کے پاس دو کم خرچ والے گیر خطر ناک سروت رہے پیسہ کٹھا کرنے کے جن سے ہم شرکش طریقے سے کہیں زیادہ سمپتی کرید پاتے ہیں جتنا کی ہماری شیر پونجی بھی اجازت نہیں دیتی اس ستھائی ٹیکس اور ستھائی ٹیکس پونجی دوسروں کے کوش جو ہمارے بیمہ کاروبار کے پاس ہوتے ہیں کیونکہ اسے گھاٹے کی رقم چکانے سے پہلے پریمیم مل جاتے ہیں یہ دونوں ہی فنڈنگ کے سروت رتیجی سے بڑے ہیں اور اب کل ملا کر بارہ رف ڈولر کے قریب ہیں اس جو ہم اوسط روپ سے اپنے 29 سال کے بجنس میں کرتے رہے ہیں اس پرکار اکٹھا ہوئی اس تھائی پونجی کا خرچ شنی ہوتا ہے ان میں سے کوئی بھی شیئر نہیں ہے یہ واسطوک دائتب ہے لیکن بینہ تیار تاریخ بالے دائتب ہے ان کا اثر یہ ہے کہ ہمیں کرج کا فائدہ دیتے ہیں ایک شمتہ جس میں زیادہ سمپتی ہمارے لئے کام کرتی ہے لیکن ہم پر اپنی کسی کھامی کا بوجھ نہیں ڈالتی ساف دھان گری کے اثر والے فومولے سے ساف دھان بلین بفے کو ایک بار آفیس جاتے سمیں ایک اچمبیت لوگوں سے انہوں نے کہا یہ اگلے بلین کی شروعات ہے بدھی مان جیسا کی وال سٹیٹ میں اکثر ہوتا ہے بدھی مان جس سے شروعات کرتے ہیں مورک اسے انت میں کرتے ہیں ریسرچ ہر بار پرل میٹر ایک سٹاک اس وجہ سے خریدتا ہے کیونکہ جتنا چکاتا ہے اس سے زیادہ پیسہ اس بدلے میں ملتا ہے صرف جہی چیز وہ سوچتا ہے وہ اتماعی نتیجوں کے ان مانوں کو نہیں دیکھتا وہ اگلے سال کے نتیجوں کو نہیں دیکھتا وہ جہنے ہی سوچتا کہ آج ہفتے کا کون سا دن ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کہیں سے آئی نویش کی سرچ کیا کہتی ہے وہ قیمت کی گتی پرابلتا جہ کسی میں بھی دلچسپی نہیں لیتا وہ صدھان روپ سے پوچھتا ہے کہ بجنس کا ملے کیا ہے جمین پر چلنا کہ آپ کسی مشلی کو جے سمجھا سکتے ہیں کہ جمین پر چلنا کیسا ہوتا ہے جمین پر ایک دن اس کے بارے میں ہجار سال تک بات کرنے کے برابر ہے اور ایک دن بجنس کم کرنے کا ملیہ بھی اسی کے برابر ہے انمول سنکٹ میں نگد اور ساہس کا میل انمول ہوتا ہے بوجھ آتوں کی بیڑیاں تب تب تک ایک دم ہلکی ہوتی ہے جب تک ان کا بوجھ اتنا نہ بڑھ جائے انہیں توڑنا پڑے پریورتن جیسا کہ انٹرنیٹ کے معاملے میں ہوا ہے سماج کے لیے دوست آنا ہو سکتا ہے لیکن جی پریورتن کا ابحاب ہے جو اکثر نبیشک کا دوست ہوتا ہے جب انٹرنیٹ کئی چیزوں کو بدل دے گا یہ چنگم کے برانٹ کو نہیں بدل سکتا جسے لوگ چھپاتے ہیں چارلی اور میستھر بیجنس چاہتے ہیں جیسا کی چنگم اور جیون کے اپرتیشت چیزوں کو دوسرے کے لیے چھوڑ دینا چاہتے ہیں مشکل چارلی اور مینجر نہیں سیکھا ہے کہ بیجنس کی مشکل سمسیاں کو کیسے سلجائے جائے ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ان سے کیسے بچا جائے قابلیت چارلی اور مینجر جانتے ہیں کہ صحیح لوگوں کی وجہ سے ٹیم مینجر قابل نظر آئے گا ہم اگلوی اور ماتھر کے پردی بھابن سنستھاپک ڈیوی اور گلوی کے درشن کو مانتے ہیں اگر ہم میں سے ہر ایک ان لوگوں کو نوکری پر رکھتا ہے جو ہم سے قابلیت میں چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم بونے کی کمپنی کھڑی کر لیں گے لیکن اگر ہم قابلیت میں بڑے لوگوں کو رکھیں گے تو ہم وشال کائے لوگوں کی کمپنی کھڑی کریں گے محول چارلی اور میں اس بات پر بہت دیتے ہیں کہ ہمارے بیجنس کتنا اچھا کر رہے ہیں اور ہم اس محول کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہر ایک بیجنس چل رہا ہے ادھارن کے لیے کیا ہمارا کوئی بیجنس ادھارن جگت کی انکول چل رہا ہے جب پرتی کول چل رہا ہے چارلی اور میں جہ جاننا چاہتے ہیں کی کیسے ستھی چل رہی ہے اور ہم اپنی امیدوں کو اس کے مطابق ڈھالتے ہیں ویکتی تب چارلی اور مجھے ورش 1969 1969 میں ٹیبیس پریوار نے موقع دیا تھا ہم دو لگ لگ ویکتی تب تھے جو پربت تب کی اور پربت تھے پھر بھی تب سے اب تک ہم دونوں میں کبھی بحث نہیں ہوئی ویش لیشن چارلی کسی بھی سمجھوتے کا ویش لیشن اور ملیقان دنیا میں کسی بھی ویکتی کے مقاولے زیادہ تیجی سے اور سٹیگ ڈھنگ سے کر سکتا ہے اسے کوئی بھی تاجہ کمجوری ساٹھ سیکنڈ میں نظر آ جاتی ہے وہ ایک ادرش ساتھی ہے کشمتہ چارلی نے مجھے اس بیجنس کے فائدے پر دھیان کی انترد کرنا سکھایا جس میں کمائی ہوا جہاں کمائی کشمتہ کالپنک تھی دسٹی کون ہمارے وائس چیرمن نجارل مونگیر اور میرے پاس صرف دو کام ہے پہلا یہ کہ ہم اپنے الگ کاروبار کے لئے بہترین مینجر کو چنیں اور رکھیں دوسرا ہے پونجی کا آوٹن یہ اتنا مشکل نہیں رہا ہے سمانیتہ جن کمپنیوں کو ہم نے کریتا ان کے مینجر ساتھ آ گئے جنہوں نے اپنے پورے کریئر میں اپنی پرتبہ کا پردرشن ویوین کاروباری حالات سے نپٹنے میں کیا ہم سے ملنے ہم سے ملنے سے پہلے ہی ویپ رونتھن کے شیطر میں کے ستارے تھے اور ہمارا جیک نکولس جا ان لارڈ پامر میرے لئے کھیلنے کو راجی ہوتے ہیں تو میں ان میں سے کسی کو یہ نردیش نہیں دیتا کی ویس ونگ کیسے کریں برداشت چارلی کہتا ہے جیسے جیسے آپ بوڑے ہوتے جاتے ہیں آپ اپنے پرانے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ برداشت کرتے ہیں اور نئے دوستوں کو کم سے کم دیشا چارلی نے مجھے اس دیشا میں بڑھایا جہاں نہ صرف سستے قضام پر خریدنے کی بات تھی جیسے بین گراہم نے اس مجھے سکھایا تھا میرے اوپر جی ان کا واسطوی ایک پرباہ تھا گراہم کے مولک واسطویں ویاپک ویتی تباہی کے ہتھیار ہیں ویفیتتہ اگیانتہ کے خلاف ایک سنرکشن ہے جہ ان لوگوں کے لئے کسی کام کا نہیں جنہیں پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں منافع بہت ہوڑا کرنا زیادہ منافع دینے والا ہوتا ہے نظر جوا مت کھیلو لیکن آسمانے پرستیتیوں پر نظر رکھو نویش کے بہترین موقع تب آتے ہیں جب اچھ کوٹی کے کاروباروں کے ساتھ ایک بارج گھٹنا ہوتی ہے جو شیئر کے ملے کو آنترک ملے کے مقابلے گھٹا دیتی ہے پشتاؤ مت پیچھے مڑ کے مت دیکھو جا پشتاؤ مت مت خریدو ایک شیئر کو دس منٹ کے لئے مت خریدو اگر تم اسے دس سال تک خریدنے کو تیار نہیں ہو آرثی کا شدی جو پہلے کپ میں بھر کر دی جاتی تھی وہ ان دونوں بیرل میں مل رہی ہے پہلے جن ماتراؤں کے بارے میں سوچا تک نہیں جاتا تھا وہ نشط روپ سے اپ پریے پرباب لائیں گے ان کی سٹی پروتی کا اندازہ کوئی بھی لگا سکتا ہے حالکہ ایک اوش بھاوی نتیجہ ہے مدرس فیتی کا ایک حملہ پرشنشہ ہر ایک جو اپنی پرشنشہ کرتا ہے دین ہو جائے اور جو دین ہے اس کی پرشنشہ ہوگی ساجی دار پہلا پرتیگ جوڑی اپنے بھاگوں کے یوگ سے زیادہ مجبوط ہوتی ہے کیونکہ ہر ساجی دار دوسرے کو سمجھاتا ہے بروسہ کرتا ہے اور اس کی پرشنشہ کرتا ہے دوسرا دونوں پربندقوں کو ٹیم قابل لوگوں کو اچھا ویتن دیتی اور جیسا کی تب جب ویب دواب میں ہوتا ہے آخر میں دونوں چیز پر ٹک جاتے ہیں جسے وہ سمجھتے ہیں اور ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں جسے ان کی شمتہ نہ کی ان کا اہد تیہ کرتا ہے آئی بی ایم کے ستھامس جے وارٹسن نے اسی نیم کو اپنایا انہوں نے کہا میں کوئی جینیس نہیں ہوں میں کچھ جگاؤں میں سمارٹ ہوں لیکن میں ان جگاؤں کے اردگید ٹکا رہتا ہوں بھویشے بھویشے بانی آپ کو بھویشے وقتہ کے بارے میں بہت کچھ بتائے گی لیکن آپ کو بھویشے کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گی ایر لائن سچ کہوں تو کوئی ایر لائن ایک بہترین کاروبار نہیں بن سکتا ادھی گرہن نیویش کے اچھے ویچار درلو قیمتی وے پرتی سپردہ ہے اور وینی یوگ پر اسی طرح نربر ہے جیسے اچھے اتفاد اور بیجنس کے ادھی لوگوں کو امیر بنایا ہے اور ایسے معاملے ڈھونڈ پانا مشکل ہے جہاں انہوں شکشاؤں نے کسی کو گریب بنایا ہے ایسے لوگ زیادہ نہیں ہیں جن کے بارے میں آپ ایسا کہہ سکتے ہیں خوشی خوشی چھوٹے چھوٹے سدھاروں سے ملتی ہے نہ کہ ایک بار ہمیشہ کے لئے کہیں پہنچ جانے سے کسی ایک جگہ میں رہنے بھر کی وجائے اگر آپ اپنے گھر میں ایک کمرہ اور جوڑ سکے تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے نقصان میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ میں امیر بننے والا ہوں میں نے سمجھتا کہ مجھے اس پر ایک منٹ کے لئے بھی کبھی شک ہوا ایک ویسٹن انشورنس تھا جو ایک شیئر پر سولہ ڈالر کما رہا تھا اور ایک شیئر سولہ ڈالر کا بیج رہا تھا ایک نیشنل انشورنس تھا جو اپنے شیئر ایک بار کمائی کی قیمت پر بیج رہا تھا اسے کیسے نقصان ہو سکتا تھا واپسی میں اس دیش میں ایک وشال بیل ہوں ہم مندی میں دو دو بار گوتک کتئی نہیں لگائیں گے میں اپنے کاروبار کو ہر طرف واپسی کرتے دیکھ رہا ہوں سیمت میں خود کو ان چیزوں تک سیمت رکھوں گا جو کافی آسان سرکش تلا بکاری اور خوشی دینے والے ہیں یقین میں گمبیرتہ پورو کہتا ہوں کی میں اس بات میں یقین نہیں کرتا کہ پوری دھرتی کے سوائے کہیں اتنے طریف سراخ ہیں جتنے امیرکہ میں ہیں کسی بھی انسان کو اس شبد کو صحیح مطلب کے بارے میں پریابت جانکاری نہیں ہو پائے گی جب تک کی وہ یہاں نہیں آتا کلب میں نے امہا کلب میں دپہر کا کھانا کھایا وہی جو شہر کے ویوسائی کی علاقے کا کلب ہے میں نے گور کیا کہ وہاں ایک وہاں ایک یہودی نہیں تھا مجھے بتایا گیا کہ ان کے اپنے کلب ہیں اب جو جہودی پریوار ہیں انہوں نے سمیدائے کیلئے ہمیشہ جوگدن دیا ہے انہوں نے امہا کے نرمان میں کسی دوسرے کی طرح ہی مدد کی ہے اور پھر اس کلب میں شامل نہیں ہو سکتے جسے جان جونز ایک مدھی ستر کا جنیم پیسیفک کرمچاری جہاں ٹرانسفر ہوتے ہی جوائن کرتا ہے یہ انوچت ہے اس لئے میں نے جہودیوں کے کلب کو جوائن کیا مجھے چار مہینے لگے وہ تھوڑا ٹال مٹول اور الجن میں تھے اور مجھے انہیں سمجھانا پڑا پھر میں امہا کلب واپس گیا اور انہیں ان پندروں کو توڑ دیا ہے سوٹ میں مہنگے سوٹ کریتا ہوں مجھ پر وہ سستے ہی دکھتے ہیں کلب میں جیون میں ایسے کسی جیج کی کلب نہ نہیں کر سکتا جو میرے پاس نہیں ہے کلیان میں آپ کے ویتیا کلیان کو ایک ٹکٹ دے کر سدھار سکتا ہوں جس جو آپ جیون میں کر سکتے ہیں اور ایک بار آپ نے کوئی کارڈ پنچ کر دیا آپ اور کوئی بھی نویش نہیں کر سکتے اس نیم کے تحت آپ سافدانی سے سوچیں گے کہ آپ نے کیا کیا اور آپ پھر وہی کریں گے جس کے بارے میں پورا سوچ ویچار کر لیا ہے اس لیکن میں بلکل نہیں کرتا پار میں ساتھ فٹ کی پٹیوں کو پار کرنے کی کوشش نہیں کرتا میں صرف ایک فٹ کی پٹی کو ڈھونڈتا ہوں جنہیں پار کر سکوں بوہش وانی میں کبھی ایسے ویکتی سے نہیں ملا جو شیر بجار کی بوہش وانی کر سکے قط بھرست میں نے 35 سال سے ملے نویش کیا ہے لیکن آج تک اس کی پرووتی نہیں دیکھی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کچھ پتبرست مانوی پرووتی ہیں جو آسان کو مشکل بنا دینا چاہتی ہے آمدنی میں بس اتنا سوچتا ہوں جب ہمیں اور ایک دیش کو زیادہ آمدنی کی جرورت ہوتی ہے ہم صرف جیڈی پی کے پندرہ پرتشت کی گھنہ کرتے ہیں میرا مطلب ہے کہ جب ایک دیش کو زیادہ آمدنی چاہیے تو اسے ان لوگوں سے لینا چاہیے جن کے پاس دولت ہے سیکھ میں نے سیکھا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ رہنے سے فائدہ ہوتا ہے جو آپ سے بہتر ہیں کیونکہ تب آپ تھوڑا اوپر کی اور جائیں گے اور اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو آپ سے بھی خراب ویوہار کرتے ہیں تو آپ جلدی ہی نیچے چلتے چلے جائیں گے یہ ایسا ہی ہوتا ہے پسند میں ایسا بیجنس پسند کرتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں کہ وہ پانچ یا دس جب سال میں کہاں پہنچ جائیں گے میں جانتا ہوں کہ کوک کہاں پہنچ نے والا ہے دھنی واد